اگر آپ میری ویڈیو کو مس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ناٹکیشن کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہیلو فرنڈز ٹوڈے فریٹرز کی جان سے مہتاب خان آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں ویڈس ایپ کی موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ جو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں پتا ہے جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ویڈس ایپ کو یوز کرتے ہوئے اگر وہ یہ سیٹنگ سہر لیں تو وہ بہت ہی اچھا مطلب ان کو یہ دشواری ہے جو بھی ان کی مشکلات ہے وہ دور ہو جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو بینہ ٹائم گواہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف تو میں ویڈس ایپ اپنا اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہماری سب سے پہلے سیٹنگز ہیں وہ ہے سٹیٹس کی تو بہت زیادہ پاپولر سٹیٹس ہو رہا ہے ہر کوئی سٹیٹس اپلوڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس میں مطلب ہر روز اتنے زیادہ سٹیٹس مطلب لوگ کر رہے ہیں کبھی کون سا سٹیٹس لگا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اگر کوئی سٹیٹس لگایا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس پرائیویس پرائیویٹ اس کے لئے تو آپ کے پاس تین آپشن ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ میں ٹری ڈاٹ میں کلک کرنا ہے سٹیٹس پرائیویسی میں چلے جنا اب یہاں پہ سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے my contacts اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے جو بھی contact میں ہوگا وہ سارے یہ آپ کا سٹیٹس دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ ہے کے my contacts accept اب یہاں پہ آپ جس اب یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے بتا دے گا کہ جو جو میں نے مطلب یہاں سے جن جن کو میں کرتا ہوں تو ان کو یہ میرا status یوں نہیں ہوگا ان کو یہ میرا status نہیں دکھائے گا تو یہاں سے میں جا کہ اپنا سٹیٹس کو مطلب ہائٹ مطلب دوسرے دو تینجوں بھی لوگوں سے اگر میں یہ چھپانا چاہتا ہوں تو میں ایسے دوسرے آپشن پر کر سکتا ہوں تو یہاں سے اگر میں اونلی شیئر پر کرتا ہوں تو یہاں سے صرف یہی میرے سٹیٹس دیکھ سکیں گے اور میرا کوئی سٹیٹس نہیں دیکھ سکے گا تو ایک تو ہوگی یہ سیٹنگز اب چلتے ہیں اپنی نیکس سیٹنگ کی طرف تو جو ہماری نیکس سیٹنگز ہے وہ ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن تو اب میں یہ سیٹنگز میں جاتا ہوں تو سیٹنگز میں جانے کے بعد اب میں یہاں پہ اکاؤنٹ میں جاتا ہوں تو اکاؤنٹ میں جانے کے بعد یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے تو اب یہاں پہ میں نے ویریفکیشن کوڑ تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے اس کا یہ فائدہ کے بعد آپ کے بار کورڈ سے جیسے آپ زیپیا سے لیتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا یا کچھ بھی آپ وہ سکین کر دیتے ہیں یہاں سے بھی آپ کا بار کوڈ میں اسکین کر کے وہ آپ کے ایزیلی آپ کا ورڈس ایپ تک ایسے اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ آپ کی کالز دیکھ سکتا ہے میسیجز دیکھ سکتا ہے ویڈیوز دیکھ سکتا ہے جو آپ کو ورڈس ایپ پہ آئی ہو تو آپ اس کو کیسے مطلب اس سے بچا سکتے ہیں ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کیسے اس کی سیکیورٹی ہائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ ویڈیوکیشن کوڈ لگا دینا سکس ڈیجٹس کا تو اگر وہ جب بھی سکین بھی کرے یا کوئی ہیک بھی ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ تو وہ جب تک آپ پاس ورڈ اس کو نہیں پتا ہوگا ہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس سیٹنگ کی طرف تو جو ہماری نیکس سیٹنگ ہے وہ ہے کہ آپ اپنی چیٹ کا جو بیک اپ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں تو جو آپ کی چیٹ کا بیک اپ ہے وہ آپ کیسے یہاں آپ نے چیٹ میں چلے جانا چیٹ میں جانے کے بعد چیٹ بیک اپ پہ چلے جانا تو جو آپ کے اگر آپ کے اگر آپ کا موبائل کہیں پہ گھوم ہو جائے یا آپ کے ویڈس ایپ کہیں بائی مسٹریک آپ کا ویڈس ایپ لیڈ آپ سے ہو جائے تو اگر آپ دوبارہ اپنی چیٹ لانا چاہتا ہے تو آپ یہاں سے جا کے مطلب یہاں پہ بیک اپ کر لیں وہاں پہ جا کے آپ آپ کے پاس جب بھی آپ وہ انسٹال کریں گے ویڈس ایپ تو یہ آپ کا بیک اپ ریڈی کریئیٹ ہوا ہوگا تو آپ کو وہ شو جو بھی میسیجز جو میڈیا ہوگا وہ آ جائے گا تو چلتے ہیں اپنی نیکس سائیڈنگ کی طرف تو جو ہماری نیکس سائیڈنگز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور یوزفل ہے مطلب مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا تو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پتا پڑتا تھا تو جو چوتھی ہماری ہے ڈیٹا یوزج تو یہ ڈیٹا یوزج میں ہے کیا اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی اگر آپ نے بہت سے گروپس ہوتے ہیں جن میں آپ کو دوست ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو وہاں پہ جو بھی کوئی ٹیکس ویڈیوز ایڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ڈریکٹ گھرلی میں چلی جاتی ہیں تو ایسے آپ کے موبائل کے اگر میمری اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دشواری کرنی پڑتی ہے اب آپ ڈلیڈ کرنے پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ہاں پہ اگر کوئی بھی ہاں پہ ٹیک ہوا ہوا ہے تو آپ اسے آنٹیک کر دیں تو آنٹ کرنے کے بعد اسے اکے کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اگر کوئی وائی فائی پہ بھی اگر اکے ہوا ہوا ہے تو آپ آنٹیک کر لیں یہ ہوگا کہ جب آپ چلیں گے وہ چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنا تب نہیں ہوگی اتر وائز یہ بالکل بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گے جو بھی کوئی اگر گروپ میں ہے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی امیج یا کوئی آڈیو ویڈیو سینڈ کرتا ہے تو تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ سیٹنگز کی طرف جو ہماری لاسٹ پہ سیٹنگز ہے وہ ہے مطلب وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی کبھی بھی اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا میسیج ریڈ کریں ویڈ سیپ پہ تو اس کو پتہ نہ لگے جیسے اس سین اور انسین کا فیس بک پہ سیم ایسے ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کا میسیج بھی پڑھ رہا ہوں اس کو ڈبل ٹک کا نشان نہیں جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ میں چلے جانے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے پرائیویسی میں پرائیویسی میں جانے کے بعد جو سب سے اینڈ پہ یہ ریڈ یہاں پہ ٹک ہے تو آپ اگر اسے ٹک آف کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی اگر آپ کسی کوئی بھی اگر آپ کو میسیج سینڈ کرے گا اور آپ وہ میسیج بڑھنے تو اس کے پاس وہ دو ٹکیں جو دو ٹک ہوتے ہیں ٹک کا نشان لگ جاتا وہ نہیں لگے گا تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کیا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا اس ویڈیو کو لے اگر کوئی بھی کوئیسی ہے یا کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پاڑا ہے تو آپ نیچے مجھ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پھول سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے درمیان میں گول سا بڈن آ رہا ہے تو اس کو آپ نکلے کر کے ہمارے چینل کو سبسک لانے کی پوری پوری کوشش کروں گا مجھے دعا میں یاد رکھنا ہو کہ اللہ افیر